السلام علیکم میرا نام عبدالصبت ہے thelecture.net کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم لوگ ورڈپیس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پوسٹ اور پیجز کس طرح سے بنایا جاتے ہیں ان کو ایڈٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور ان کو ہم لوگ اپنے ایفٹیٹ پر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے چھوٹی سے ایک آپ کے لئے پاورپائنٹ پریزنٹیشن بنائی ہے ورڈپیس کے اندر جو بھی پریزنٹیشن بنائی گی وہ میں ایک ہی پاورپائنٹ پریزنٹیشن پر رکھوں گا اور جب ہمارا کورس یہ end ہو جائے گا تو یہ پاورپائنٹ پریزنٹیشن میں آپ کو دے دیا کروں گا آپ یہ پاورپائنٹ پریزنٹیشن ہماری اپسائٹ سے داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا سب سے بہلے تو ہمیں یہ پتا ہوں چاہیے کہ پوسٹ اور پیجز میں کیا دیفرنس ہوتا ہے یہ یہاں پہ کافی سارے انگلیش لکھی ہوئی ہے میں ان کے پوائنٹس پر آ رہا تھا ہوں جو ہمارے کام کے پوسٹ آر ٹائم لی ورسز پیجز آر ٹائم لیس پوسٹ آر ٹائم لی کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ ٹائم ٹو ٹائم پوسٹ ہو سکتا ہے اور پیجز ٹائم ٹو ٹائم نہیں آ سکتے جیسے بیل فرس میں یہ بولتا ہوں کہ دوپائے دو بجے سے میرا ایک پوسٹ خود با خود میری ویب سائٹ پر آ جائے اور تین دن بعد شام کو سات بجے وہ پوسٹ یہاں سے چلا جائے تو یہ کام پوسٹ کے اندر ہو سکتا ہے پیجز کے اندر نہیں ہو سکتا یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پیجز صبح سات آنٹ بجے نو بجے آ جائے اور رات کو خود با خود غائب ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا بل فرس ہمارا کانٹیک اس کا پیج ہے تو آپ بولیں بھائی جو میری آفیسی ٹائم ہی ہے اسی کے اندر کانٹیک اس کا پیج دیکھے گا اس کے علاوہ نہیں دکھائے دے گا تو ایسا پیجز کے اندر نہیں ہو سکتا ایسا سفر پوسٹ کے اندر ہی ہو سکتا ہے پوسٹ آر شوشل ورسس پیج آر نوٹ وہ پوسٹ آر شوشل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کہیں پہ شیئرنگ وغیاء کرتے ہیں تو ہم لوگ پیجز کی شیئرنگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ پوسٹ کی ہی شیئرنگ کرتے ہیں دراصل ہم لوگ یا تو ویب سائٹ کی کرتے ہیں یا پوسٹ کی کرتے ہیں جیسے میں آپ کو ایسیمپل دیتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں گے یا ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہم لوگ تو about us کا پیجز اٹھاتے ہیں یا کوئی gallery کا پیجز اٹھاتے ہیں یا اپنے product کا پیجز اٹھاتے ہیں وہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کی پوسٹ ہی ہوتی ہیں اچھا ہوتا کیسے ہے کہ جیسے بل فرس کوئی ہماری پاس آدمی ہے یا لڑکا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ کلوچز کا کام کرتا ہے یا بل فرس وہ چایلڈ کرٹوائز کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ٹوائز ہیں وہ ایک پوسٹ ہے پوسٹجو ہیں وہ پوسٹ verstehen اور جتنے بھی ٹوائز ہیں وہ ہمی چاہے پیجز پہ ہی دکھائی دیں گے ابrale یا چاہتا ہے کہ میں پاس جتنے ٹوائز ہیں آپ کو ساب خ тудаatے ہیں کبھی بھی helper혀 devastar دوسری چیز پوسٹ کیا کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ پوسٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کسی نے ایک بلوگ بنا دیا کسی نے اپنی انفرمیشن شیئر کر دی کسی نے کچھ کر دیا نہیں پوسٹ مطلب صرف یہ نہیں ہوتا پوسٹ آپ کی کوئی ایک پروڈک بھی ہو سکتی ہے پوسٹ آپ کا بلوگ بھی ہو سکتا ہے پوسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے بل فرد ہم لوگ فیس بک اگرے use کرتے ہیں اس پر ہم لوگ اپنے کمنٹس وغیرہ دالتے ہیں تو کمنٹس تو آپ کے ہوگئے جس پر آپ کمنٹس دالتے ہیں وہ آپ کی پوسٹ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی آڈیو ہو چاہے وہ آپ کی ویڈیو ہو چاہے وہ آپ کا کوئی ٹیکس چیز ہو تو وہ سب آپ کے پوسٹ ہوتے ہیں نیکس سلتے ہیں پوسٹ کین بی کیٹیگرائیز ورسس پیجز آر ہریک کیٹیگرائیز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی پوسٹ بنائی جاتی ہے تو ہم لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پوسٹ کس سے بلونگ کرتی ہے اگر میں یہ آپ کے سامنے جو پوسٹ کی سلائیڈ کھلی ہوئی ہے میں اس کی ایک پوسٹ بناتا ہوں تو میں سائسی بات یہ پوسٹ کس پر ڈالوں گا کہ بھائی یہ آپ کی cms پر بھی آ سکتی ہے یعنی کوئی cms پوسٹ سرچ کرے تب بھی یہ پوسٹ کھل جائے کوئی ورڈپریس سرچ ورڈپریس کی پوسٹ یا ورڈپریس کا پیجز سرچ کرے تب بھی یہ کھل جائے تو میں نے دو کیٹیگریز بنا لی ایک cms ایک ورڈپریس اور ایک اور میں نے اس کی پیرنٹ کیٹگریز بنا لی وہ ہم لوگ بنا کر دیکھیں گے پیکٹیکلی بھی دیکھیں گے میں آپ کو صرف ابھی کانسپ سمجھا رہا ہوں تو جو cms اور ورڈپریس بنے بنائی ہو تو اس کی ایک پیرنٹ کیٹگریز میں نے بنائی ہو جو کی ہو ویبسٹ ڈیزائنگ تو اگر کوئی ویبسٹ ڈیزائنگ پر کلک کرے گا تب بھی میری یہ پوسٹ کھل جائے گی کوئی cms پر کلک کرے گا سوفٹ ڈیزائنگ پر کلک کرے گا میں نے اس سلائٹ سے یعنی اس پوسٹ سے نہیں ملائی گی تو اس لئے نہیں کھلے گا لیکن پیجز میں ایسا نہیں ہوتا پیجز میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ لنک دینے پڑتے ہیں جس لنک پر آپ کلک کرو گے وہی پیج کھلے گا اگر اس لنک پر وہ پیج نہیں ہوگا تو وہ پیج نہیں کھلے گا اچھا نیکسٹ ہے پوسٹ آر انکلیوڈڈ آرسس فیڈ آرسس فیڈیا ہوتا ہم آپ کو تھوڑی دے بات بات ہوں گا پیجز have custom template features versus post do not یعنی پیجز کے پہلے سے templates بنے ہو ہوتے ہیں پوسٹ کے نہیں بنے ہو ہوتے ہیں اچھا پیجز کے کیوں بنے ہو ہوتے ہیں پوسٹ کے کیوں نہیں بنے ہو ہوتے ہیں پوسٹ کے اس لئے نہیں بنے ہو ہوتے ہیں کہ پوسٹ آپ کے ہو سکتا ہے کہ ہر دوسری پوسٹ آپ کے الگ طرح کی design ہو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی design کے اندر ساری پوسٹ ہو کسی کے اندر کچھ ہو کسی کے اندر کچھ ہو کسی کے اندر left side ہو کسی کے اندر right side ہو کسی کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر possible ہے پیجز کے اندر ایسا نہیں ہوتا پیجز کا design template ایک ہی ہوتا ہے یعنی structure ایک ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر چیزیں الگ الگ put کی جاتی ہیں اگر بلفز آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو wordpress کے حالے سے یا آگے ہم لوگ جو جو courses کروائیں گے تو آپ ہمیں ان email address ان whatsapp number اور ہمارے page کے اوپر آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کا practical دیکھتے ہیں جب بھی آپ اپنا wordpress start کریں گے سب سے پہلے آپ zem میں جائیں گے جو میں آپ کو پہلی گزا سا بتا چکا تھا کہ کس طرح سے اس کی installation وغیرہ ہوتی ہے اس کے control میں جائیں گے اور apache و maestro's کو start کر دیں گے ہمیشہ یاد ہے کہ جب بھی آپ wordpress کو آپ کچھ use کرنا ہے تو آپ ان دو services کو ہمیشہ ہمیشہ start کریں گے ورنہ آپ کی wordpress کی upside کبھی start نہیں ہوگی اچھا چلتے ہیں اچھا ہمیں folder کا نام یاد نہیں اگر تو آپ ہتی docs پہ جائیں تو آپ کو یہ folder کے نام دکھائی دیں گے ہماری folder کا نام تھا i think یہ چیک کر لیتا ہے اب یہ پر لکھ جائے گی minute پیدا ڈالٹ 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 یہ نہیں تھا تھے پھیکما لوگ انہوں نے پوسٹ بنای ہی نہیں ہوں پر ایک پوسٹ بنای ہے ہم ہم لگو لگو اس کیا پھیکس یہ آپ کا ڈاچھی پوٹ آیا ہے یہاں پہ آپ کی پوسٹر میڈیا پیجز ہے سب سے اہلے ہم لوگ میڈیا میں بات کر لیتے ہیں میڈیا آپ کی ساری چیزیں تقسیلو ہوتی ہوتی ہے ہو س ambiguous پر آپ کی آڈیو ویڈیو ویڈیو راقینにاشیں کی تقسیلو موجود ہے پیدیا پر ساتھ کردیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے یہاں پر آئیں گی میں یہاں سے ایڈ نیو کر لیتا ہوں دو ایمیجز میں ڈال لیتا ہوں کہ ہم لوگ پیجز وغیرہ میں یوز کر سکے اور اس کے اندر ہم لوگ ورٹ کا بھی تھوڑا سا کام کریں گے ایم ایس ورٹ جی ہو تھا میں نے یہاں سے یہ دو ایمیجز select کی اور اس کو میں نے آپ نے دیکھا کہ یہ دو ایمیجز آپ کے باس یہاں پر اپلوڈ ہوگا اب یہ دو ایمیجز آپ نے اپنی 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 تو یہاں فراشتے تھا اکر your first آپ کسی پوス یا پیجز پر کام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے میڈیا میں آئیں گے اور پھر اب اپنی اپنے چیزیں ہیسے ہوں آپ پوست سے بناہیں nou پوست پر کلک کرتے ہیں جیسے میں نے پوست پر کلک کیا جتنی پوست ہوگی وہ سب یہاں پر آجائیں گے ایک کمنٹ پر آجہ یہ بے ڈیفولٹ کمنٹ ہوتا ہے و بے ڈیفولٹ پوست ہوتی ہے اس کی کوئی category نہیں author admin دے رہتا ہے جب ہم wordpress انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پہلی post بنی بھی ہوتی ہے اور اس کا author جو ہوتا ہے یعنی post کس نے بنایا ہے admin نے بنایا ہے اور اس کی کوئی category نہیں یہ پہلے سے آپ کے باری ڈیفورٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے یہ wordpress والا ہمیں خود ہی دیتا ہے پھر add new یعنی کوئی new add new post یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا میں یہاں سے use نہیں کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو وہی سے بتاؤں گا یہاں بھی آپ کو یہ interface دکھا دھتا ہوں اس کو next page پہ کھول کے tags tags کا مطبی ہے کہ بلفرد آپ نے post بنائی ہے website designing کی یا cooking کی اور آپ نے اس کی category cooking اور website designing اور کچھ نہیں آکا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آکے صرف cook لکھ دے تو cook پہ آپ کی جو postیں وہ بھی کھلنی چاہیے تو ایسی ساری چیزیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ user ان چیزوں سے search کر سکتا آپ کی post کو وہ سب چیزیں آپ اپنے tag کے انداز لگا دیتے ہیں صحیح اچھے یہ category آگیا ہے یہاں پہ آپ category name دیلتے ہیں ایک select دیتے ہیں select سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ short آپ کے حساب سے نام select کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو environment reminder اور پہ parent وغیر گملوگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں میں ایک category یہاں پہ بنا لیتا ہوں website designing صحیح parent وغیر کا concept ہوا سمجھانا ہے اس لئے میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہوں یہ سے میں نے website designing بنا دی اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں html اب یہ html جو ہے یہ website designing کے اندر آنا چاہیے نہ کہ website designing کے علاوہ کوئی menu بننا چاہیے پہ parent میں جائے website designing اب میں اس کو add new category اب دیکھیں یہ dash بنا گا ڈیش کا مطلب ہے کہ website designing اگر یہاں پہ دو ڈیش ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کی ڈبل category بنے گی جیسے میں یہاں پہ کرتا ہوں html5 اور اس کو parent category جاتا ہوں html اب یہاں پہ دیکھیں گے تو دو ڈیش ہے دو ڈیش کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایک category ہے جو کہ خود کسی کی sub category ہے جو کہ یہ اس کی sub category ہے تو اگر دو ڈیش ہے اس کا مطلب اس طرح سے ہم نے اس کو use کرتے ہیں categories میں یہاں سے آپ کو جو بنانا سکھا رہا ہوں یہ صحیح طریقہ ہے اس کا کوئی ڈیش نہیں ہے لیکن میں دوسری جگہ سے بناتا ہوں وہ بھی صحیح طریقہ اس کا مطلب ہے نہیں کہ میں دوسری طریقے سے use کروں گا wordpress والو نے ہمیں وہ چیزیں دی بھی ہیں اب ہم لاتے ہیں add new post پہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنی post کا title ڈالتے ہیں یہ title دینا بہت امپورٹنٹ ہے سرچ انجن وغیرہ کے اندر یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈ میڈیا جو ہم لوگوں نے یہاں سے دال لیتے ہیں اگر بل فرص آپ کے عام کو میڈیا وغیرہ کی چیز نہیں ہے آپ نے وہاں سے جا کے نہیں دال لیتے ہیں آپ یہاں سے بھی سیلیکٹ کر کے اپنی فائل کو دال سکتے ہیں اور جو آپ کے فائل پہلے سے دیتے ہیں ان کو یوز کرنا ہے تو آپ میڈیا لائے پہ آ جائیں گے آپ کے حاصل یہ دو چیزیں جو ہم لوگوں نے پہلے آئے کی تھی وہ آ گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈسکرپشن لکھتے ہیں اس سکیشن میں جو جو چیزیں یہاں پہ یوں گی وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈوال ٹیکس کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ بنایا تھے بل فرص اگر آپ نے کوئی کیٹیگری نہیں بنائی بھی اور اگر آپ یہاں پہ دالنا چاہتے ہیں اس کے اس پر چیز نے کیا اسا ہے کہ چیز آہا ہے اچھا یہ چیز ہے اور اس کی Parent category جو اسی وضعی اسی مفتر کرا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ چیز کے اسی وقت میں اسی وضع کر دیں اسی وضعی طاقت میں اپنے اسی وضعی سے اسی طرحسو ہے اب دیکھیں یہ انسان ہے سوالی چیز میں وہاں سے کٹیکری سے داریا ہے اس کے بعد یہ پاس تک ہے مطلب یہ ہی ہے کہ اپنے پاس تک اسس طرح سے ملتے ہیں وہ چیز بھی ہم یہاں سے دیکھتے ہیں فیچر ایمیج میں آپ کو بتا دوں گا فیچر ایمیج سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی فیچر ایمیج دیں گے تو جب بھی آپ کی پوست یہ کھلے گی تو سب سے پہلے اور سب سے اوپر آپ کی یہ والی ایمیج ہوگی جو آپ نے فیچر ایمیج دی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ پیکٹیکل ہی کر کے دیکھتے ہیں میں نے آپ کے لئے کچھ پوست پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں جیسے میں نے یہ ایک پوست بنایا ہوئی ہے یہ پوست چل لئی ہے یہ چل لئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اپنے وڈپیس پہ آتا ہوں یہاں پہ آکے میں پیس کر لیتا ہوں اچھا اس پوست کا نام کیا ہے اپس ایمیج سے پوست کا ٹائٹل وڈپیس اس آن لائن اوپن سورس میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں what is wp or وڈپیس یہ میں نے یہاں پہ لے دی یہ میری پوست کا ٹائٹل ہو گیا اچھا اب اس کے اندر کے آئے کہ میں نے پوست آپ دیکھا ہے کہ میں نے یہ چیز ڈال دیئے اچھا یہاں پہ اگر بل فرص آپ دیکھے تو یہاں پہ کچھ options آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پہ آپ کے add media وغیر موجود ہیں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سب use کریں گے یہاں پہ ایک چیز ہے آپ کے پاس یہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس full screen آجاتی ہے آپ full screen نہیں چاہتے اس طرح سے ٹول بار ٹوگل ٹول بار ٹوگل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مزید option ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دوسری دفعہ کلک کریں تو مزید option ہے وہ آئے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وڈپیس جیسے مجھے اس کو بول کرنا ہے تو میں اس پہ select کروں گا اس کو بول کر دوں گا اب میں بولتا ہوں کہ php جو چیزے اور cms جو ہے اس کو آپ italic کر دو یہ دیکھیں تھوڑا سا تیرچھا ہو گیا دوسری چیزے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے وڈپیس اس پہ میں نے کرک کیا اور اس پہ میں نے italic کر دیا آپ دیکھیں تھوڑا سا بول بھی ہو گیا اور چینج بھی ہو گیا strike کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو example تو یہاں میں نے کرک کیا اور strike کر دیا اس پہ ایک line آ جاتی ہے لیکن ابھی ہمیں فیلال line نہیں چاہیے اب لوگ یہاں سے اس کو use نہیں کریں گے ابھی یہاں تک سلتے ہیں پھر آگے سلتے ہیں more examples of cms ایک line میں نے یہاں پہ لکھی ہے میں بولتا ہوں کہ cms کی example wordpress magento etc نہیں یہ ہی ہے sparing select کرتے ہیں اور میں اس کو list میں ڈال دیتا ہوں یعنی اس طرح سے points کیا دے ہیں آپ number والی list چاہتے ہیں number والی list چاہتے ہیں یہاں سے number سے میں کر سکتا ہوں آپ کی مرضیز کوئی issue والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے horizontal line سے ہی ہوتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ line آجائے گی اس کے علاوہ یہ alignments ہیں آپ کا تک سینٹر میں آنا چاہیے رائٹ میں آنا چاہیے لائٹ میں آنا چاہیے کہاں آنا چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھتے ہیں میں اس پہ آپ کو یہ چیز کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ساری سی بات ہے دیفارٹ جو آپ کا text پہ ہوتا ہے میں نے اس کو سینٹر کر دیا تو یہ سینٹر ہو گیا رائٹ کر دیا تو رائٹ ہو گیا لیکن اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر پہ رہے بولڈ ہو جائے اور پیارگراف سے اٹھ کی یہ heading آپ اس سے کم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کم بھی کوئی issue والی بات نہیں ہے اور اس کے نیچے underline پہ ہو جائے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ٹیکس کلر پہ آتے ہیں اور میں کرتا ہوں ڈاککوین کلر یہ آپ کا ڈاککوین کلر میں آ گیا اس کے علاوہ یہ ہے کلیر فارمیٹنگ اگر کسی طرح کی فارمیٹنگ کسی چیز پہ لگی ہوئی ہے اب آپ نے 3-4 فارمیٹنگ لگا دی اس سے میں نے اس پہ لگا دی اب میں چاہتا ہوں سب ہڑی ہیں صرف آپ کی heading 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 formیٹنگ نہیں ہے bold italic underline coloring فارمیٹنگ کلاتی ہے پھر سے مجھے سب کرنا پڑے گا صحیح یہ سالک چیزیں پھر سے کر دی یہاں تک ہم لوگوں نے ابھی اپنی پوسٹ کو تھوڑا سا design کیا ہے کوئی image وغیرہ نہیں ڈالی بھی ہے اس کو میں یہاں سے css ویب سائٹ اچھا ہم لوگوں کو ایک wordpress کی category بھی چاہیئے ہوگی wordpress بلکہ کام کرتے ہیں اس کو cms کرتے ہیں پہلے اور cms کے اندر ہم لوگ ڈالتے ہیں wordpress تاکہ ہمیں دیکھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے ویب سائٹ ڈالتا ہوں cms ان دونوں پر چیک کرنے دیتا ہوں اس کے علاوہ tags WP ہو سکتا ہے wordpress ہو سکتا ہے cms اور جو آپ ڈالنا چاہے وہ آپ یہاں سے ڈال سکتا ہے میں اس کو publish کرتا ہوں یہاں سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی یہ post ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا اگر آپ اس کو publish نہیں کرنا چاہتے تو save as drop بھی کر سکتا ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے سب آپ کے پاس safe میں اس کو publish کر دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک لنک پہ آیا ہے پرما لنک اس پرما لنک کو ہم لوگ اکثر ہی set کرتے ہیں لیکن فیلحال میں اس کو ایسے ہی گرن کرتا ہوں جو ہم لوگ پرما لنک پہیں گے تو میں اس کو دیکھ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی پوسٹ بن کے آ گئی ہے اس کے اوپر کمنٹس ہیں آپ کمنٹ بھی دے سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ایسی کوئی کٹیگری نہیں ہے تو اس نے بھول دیا بھائی سوری صحیح ہے اب نیکس کلاس کے اندر اس کے اندر میڈیا وغیرہ ہم لوگ دالیں گے تاکہ اس سے ہمیں پتہ جائے کہ ہم لوگ میڈیا وغیرہ کیسے دال سکتے ہیں اور پیجز پر جو کام ہوتا ہے پیجز پر بھی یہی سارا کام ہوتا ہے صرف اس کے اندر کیٹیگریز نہیں ہوتی اس کے اندر آپ کے منوز وغیرہ ہوتا ہے اور پبلشنگ وغیرہ سب چیزیں سیم ہوتی ہیں اس لئے میں نے آپ پہ پوز پر زیادہ ٹائم دے دیا تاکہ آپ کو چیزیں سوچ بے آ جائے کچھ چیزیں آپ کی یہاں سے رہ گئی ہیں یہ چیزیں یہاں پہ آپ دیکھیں 2-4 چیزیں آپ کی یہاں پہ رہ گئی ہیں انشاءاللہ جو ہم لوگ پیجز وغیرہ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیوز ہوتی جائے گی میڈ پہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ